یہ دو تین ٹرمز جو ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں ایک ہے من ٹرمز ٹھیک ہے اور ایک ہے میکس ٹرمز یہ دو ایسی ٹرمز ہیں جو ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن میں آپ کو بار بار جانا آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا تو جب تک ان کے کونسپٹ کلیر نہیں ہوگے تب تک آپ کو جو اس کی جو ایڈوانس شکل ہے جو اس کی ایڈوانس آپ کی فام آئے گی اس کو آپ بلکل نہیں سانچ پائیں گے بیسک میتھمیٹکس ہے بلکل بیسک میتھمیٹکس ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس تین ویریبل ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے زی تو اس کی ٹوٹل کتنی آپشنز بنے گی سر ایٹ اے جی زیفہ اس کا فارمولا کیا ہے زیفہ جس سر اس کا فارمولا کیا ہے سکرین شو نہیں ہو رہی آپ کی میڈی پر سکرین شو نہیں ہو رہی نو سر دوسرے بچوں کو شو ہو رہی ہے سکرین یس سر یس شو ہو رہی ہے زیفہ تم اس طرح کرو نا لاغ اوٹ بارکے دوبارہ ہو سر جی پھر گائے بہتی ہے پھر شو ہو رہی ہے سر جی پھر گائے بہتی ہے سر جی پھر گائے بہتی ہے اچھے سر جی مجھے تو سہی نظر آری ڈی 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 تو اس زیرو کی جگہ پہ کیا ہے گا ایکس بار اس زیرو کی جگہ پہ کیا ہے گا وائی بار اس زیرو کی جگہ پہ کیا ہے گا زیڈ بار نہیں نہیں یہ سوچیں دیکھیں ایکس اگر ہمارے پاس زیرو ہو ون ہو ایکس بار کتنا ہوگا سر زیرو یہ ذہن میں رکھنا ہے اسی پوائنٹ آگیو سے چلنا ہے ٹھیک ہے سر یہ جو زیرو کی جگہ پہ کیا لکھیں گے ایکس بار اس زیرو کی جگہ پہ کیا لکھیں گے وائی بار اس زیرو کی جگہ پہ کیا لکھیں گے زیڈ بار جو مین ٹرمز ہوتی ہیں ان میں ڈارٹ اپریٹر یوز ہوتا ہے جو مین ٹرمز ہوتی ہیں ان میں کون سا اپریٹر یوز ہوتا ہے ایڈ اپریٹر جس کو ڈارٹ اپریٹر بار گولتے ہیں یہ جو دوسری اپشن ہے یہ والی اس کا کیا بنے گا مین ٹرمز زیرو کی جگہ پہ ایکس بار زیرو کی جگہ پہ وائی بار اور ون کی جگہ پہ زی اچھا ابھی مجھے ہماس بتائے گا ہمباس وقاس نہیں ہمباس اس کا کیا بنے گا مین ٹرم جی ماز ابو بکر سر جی سارے سے ہو گئے ہیں اچھا تم بتو کیا بنے گا سر ون کی جگہ ایکس لکھ دیں گے اور وائی بھی ون ہے تو اس کی جگہ وائی آجے گا تو زی کی جگہ بار آجے گا کیونکہ زیرو ہے اسی طرح بیٹا اگر اور ویریابل بھی آج ہے نا ڈبلیو ایکس وائی زی تو ون کی جگہ پہ آپ نے بار نہیں لگانا اور زیرو کی جگہ پہ آپ نے اس ویریابل کا بار لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایکس کی جگہ پہ اے بی سی بھی ہو سکتا ہے ایکس کی جگہ پہ ایل ایم ایل او بھی ہو سکتا ہے تو کوئی سا بھی ویریابل ہو سکتا ہے تو ون کے لیے ویڈ آوٹ بار ہوتا ہے اور زیرو کے لیے ویڈ بار ہوتا ہے یہ کلیر ہو گیا دوسری بات جو من ٹرمز ہوتی ہے اس میں جو پریٹر یوز ہوتا ہے وہ کون سا استعمال ہوتا ہے ڈاٹ اپریٹر ٹھیک ہو گیا میٹا اب پہ آگیا میکس ٹرمز اسی کی اگر ہم نے میکس ٹرمز بنانی ہو تو کیا بنے گا دیکھیں اس کی ہم نے میکس ٹرم بنانی ہو سر زیرو کی جگہ وہ ویریابل لگا دیں گے سادھا اور ون کی جگہ وہ جو ہے وہ بار والا لگا دیں گے سر ویریابل اب اس میں الٹ کر دینا مین ٹرمز میں زیرو کی جگہ پہ بار ہوگا جبکہ میکس ٹرم میں زیرو کی جگہ بدوڑ بار ہوگی اس زیرو کو ایکس کہیں گے جبکہ مین ٹرم میں اس زیرو کو ایکس بار کہیں گے اس کو وائے بار کہیں گے جبکہ اس زیرو کو میکس ٹرم میں وائے کہیں گے بدوڑ بار زیرو کو زیٹ بار کہیں گے جبکہ اس کو زیٹ کہیں گے کلیر ہوگی بات سر یہ اس طرح کیوں ہوگا ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے بس یہ ایک رول بنا رہے ہیں سر جی ایک میں ایڈ اپریٹر لگ رہے ہیں ایک میں اور لگ رہے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس بھی ہے کہ اس میں زیرو کے لیے بار استعمال ہوتا ہے مین ٹرمز میں مین ٹرمز میں کیا آتا ہے زیرو کے لیے بار ہوتا ہے جبکہ میکس ٹرمز میں زیرو کے لیے بغیر بار کیا آتا ہے مین ٹرمز میں ڈاٹ آتا ہے میکس ٹرمز میں ڈاٹ آتا ہے اس میں آپ نے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی ایکسپریشن ہے اس کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ معلوم کیسے کرتے تھے کمپلیمنٹ اب کمپلیمنٹ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے لکھا ہوا ہے x ڈاٹ y بار ڈاٹ z اس کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو کمپلیمنٹ کیسے معلوم کرنا ہے x کو آپ نے x بار کر دینا ہے yes ڈاٹ کو آپ نے کیا کر دینا ہے y پلس کر دینا ہے پلس y بار ہے تو اس کو y کر دینا ہے y y اور اس ڈاٹ کیا کر دینا ہے پلس کر دینا ہے اور z کو z بار z بار آپ کے پاس یہ والی term given ہوگی تو میں کہوں گا کہ اس کا آپ نے کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو آپ نے یہ والا جواب لکھنا ہے اگر آپ کو یہ والا given ہو تو میں کہوں گا اس کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو آپ کا جواب یہ والا آئے گا ٹھیک ٹھیک ہے اس کی value ہم نے خود لکھنی ہے ایک given ایک آپ نے معلوم کرنی ہے اب اس جگہ پہ یہ جو term ہے اور یہ جو term ہے ان میں اگر آپ relation دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ ہے دیکھو x bar کی جگہ پہ کی لکھا x dot کی جگہ پہ کی لکھا plus y bar کی جگہ پہ کی لکھا y dot کی جگہ پہ کی لکھا plus z bar کی جگہ پہ کی لکھا z تو mixed terms اور min terms یہ آپس میں کیا ہوگی ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ ہوگی min terms کو small m سے ظاہر کرتے m zero zero m zero m zero ہوگا یہ والی m one ہوگی یہ والی m two ہوگی یہ والی m three ہوگی یہ والی m four ہوگی یہ m five ہوگی یہ m six ہوگی یہ والی m seven ہوگی یہ والی اور یہ so on یہ so on چلتی رہیں گی اسی طرح capital m zero یہ small m one یہ والا capital m two یہ والا capital m three یہ والا اور یہ m four آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں اس term کا اگر آپ نے کمپلیمنٹ معلوم کر رہا ہو تو یہ والا جواب آئے گا دیکھ یہ مارے پاس x ہے x کا کیا کریں x bar لیں گے y bar ہے تو اس 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 کے بعد ہم اس کے بعد ہم کو use کریں گے یہ reference ہوگے مارے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب میں m7 کی بات کروں گا تو x y z ہوگا جب میں m5 کی بات کروں گا سمال میں min terms ہوگی تو x y bar z ہوگا اور جب آپ m5 capital کی بات کرتے تو یہ والا ہوگا اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ جب ہم اس کے corner of max بنائیں گے باقی کوئی اور logic circuit کو چھوٹا circuit بنانے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر یہ دونوں terms یہ آپ کو فائدہ دیں گی min terms اور max terms ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اس طرح کریں کہ آپ لکھیں ایک function لکھیں f is equal to x bar dot y z bar plus x into y plus z یہ ایک function ہے اس function کا complement معلوم کر میں یہ جو پہلے والا لیکچر تھا اس سے پہلے والا جو لیکچر میں نے آپ کو دیا اس میں یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں سار اس کا complement ہوگا x x bar plus y bar plus z dot x plus y dot z y bar dot z bar یہ کون بول رہا بھی سار عویس سلطان شا باش جوڑی 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 اس کا مطلب آپ نے اس سے پہلے والا لیکچر دیکھا ہے آپ بیٹے سمجھ لگ لگ ہے یہ کلیر ہے پیپر میں آج ہے کہ آپ نے یہ تیسٹ میں دے دوں کہ یہ جو ویریابل ہے a b c d ویوز کرتے تو فیس بک آئیکن ہے نا یو فون یو فون والوں کا ایک لوگو ہے جی سر تو اس کے بیک اینڈ پہ بس یہی ہوتا ہے کہ پہچان کے لیے ہوتا ہے وہ تو من ٹرمز کو m c m 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 من term کون سی ہے یہ والی اگر m 3 کی بات ہوگی تو یہ والی اگر capital m 3 ہوگا تو یہ والا ٹھیک ہے تو من terms کیسے بناتے ہیں اور max terms کیسے بناتے ہیں اس lecture میں جو جانے والی یہی تھی کہ max terms اور من terms کیسے بنتی ہے ابھی کسی بچے کو سمجھ جی سر من term اور max term کا question کس طرح آسکتا سر یہ یعنی کس طرح آسکتا سر x y z دیا جائے گا ہمیں نہیں نہیں آپ کو کہا جائے گا کہ 3 variable ہے a b c اس کا table بنائے min terms اور max terms کا table بنائے تو یہ آپ کے پاس 3 variable ہوں a a b c 3 ویرئیابل مطلب ہے اس کی 8 option ہوگی 0 سے 7 تک اس سب کا اپنے x لکھ لینا ہے اس کو 0 سے لے کے m7 تک اس کو بھی m0 سے لے m7 تک یہ والا table ڈراغ کر دی لے سب اگر 4 variable ہوں تو 8 values 16 16 ہوئیں گی ٹھیک ہے 8 0 8 آپ کے پاس ایک 8 bit register ہے ٹھیک ہے اس میں 7 کی 7 کی جو ہے وہ شو کی جائیں منٹرن شو کی جائیں پھر کی ہوگا 8 bit register آپ نے بنا لے لے یوں کر گئے اور اب آپ کو بتا ہے کہ 3 کی binary کی آتی ہے یا 5 کی binary کی آتی 1 0 1 1 0 1 باقی سارے کی آ جائیں گے 0 0 اور اگر آپ کو 8 bit register میں 5 کی منٹر بنانی ہو تو 0 کی جگہ پہ کیا لکھیں لکھیں گے لکھیں گے ایسے یہ بھائی جب آٹھ ویریبل ہوں گے وہاں پہ ایکس وائی زی نہیں ہوگا وہاں پہ آپ لے آٹھ ویریبل درائیو کرنے ہیں بھائی اس کو ایک یہ اے بار ہوگا یہ بی بار ہوگا یہ سی بار ہوگا یہ دی بار ہوگا یہ ای بار ہوگا یہ ایپ ہوگا ایپ بار نہیں ہوگا یہ سر وہ بان ہے یہ جی بار ہوگا یہ ایچ ہوگا تو یہ اس کی کیا بن جائگی وینٹر پھرمیان میں ڈارٹ ڈال دیں گے تو جتنے زیادہ جتنے بیٹ ریجسٹروں کا اتنے ویریبل ہوں گے ٹھیک ہے اگر اس کی میکس ٹرم ہوگی تو زیرو کی جگہ پہ جو ہے نا وہ اے ہی رہے گا اور ڈارٹ کی جگہ پہ کیا جائے گا پلس اگلے زیرو کی جگہ پہ بی بار نہیں ڈالنا میکس ٹرم میں زیرو بغیر بار کے ہوگا ویریبل کی اوپر بار نہیں ہوگا پلس سی اسی طرح چلتے آئیں گے تو پلس ایف پلس جی بار پلس ایچ یہ جی ختم ہو جائے گا جی بار ختم ہو جی ہو جائے گا تو یہ ایف بار ہوگا اور یہ ایچ بار ہوگا یا سر میکس ٹرمز اور مین ٹرمز میں تھوڑا سا ڈیپرنٹ نا بیٹا سمجھ لگے تو یہاں سے تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں اس کو حل کر کے دیکھیں ذرا کہ اس میں زیرو کو بار کے ساتھ ریپریزنٹ کیا گیا ہے جبکہ میکس ٹرم میں زیرو کو بار کے بغیر مین ٹرمز میں یہاں پہ ڈارٹ لگایا گیا ہے جبکہ میکس ٹرم میں یہاں پہ ڈارٹ کی جگہ پہ پلس آئے بس یہ دو چینجز ہیں ٹھیک ہو گیا ہے ابھی یہ میں ویڈیو لیکچر اپلوڈ کروں گا آپ نے کہہ کرنا اس سے پہلے والا جو کمپلیمنٹ معلوم کرنے والا لیکچر ہے وہ ایک دفعہ دیکھنا اور یہ دیکھنا ہے شام کو میں اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے پھر اگلے دن صبح نیکسٹ دے جو ہے نا انشاءاللہ صبح آٹھ بجے ہی کلاس ہوگی ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اس طرح جانا ہے ابھی میں حاضری لگاتا ہوں نا آپ کی تو آپ نے جانا نہیں ہے ٹھیک ہے سار جی ایک کوششن ہے سار ایک کوششن ہے پچھلے لیکچر سے جی جی سار وہ میں نے آپ کو گروپ میں میسیج کیا تھا سار وہ یہ جو اینڈ اور اور اپریٹر اور نارٹ اپریٹر کی ڈیگرام ہے سار اس میں تھوڑے شئی کنفی ہونے سار جس طرح سار جس طرح ایکس ڈاٹ وائے ڈاٹ زیڈ بار ہے اچھا سار یہ اس کے کس طرح ڈیگرام بنیں گے سار یہ نہیں سمجھا رہی ابھی درہ ہم اسے دوبارہ کوششن پوچھنا ہے سار ایف ایس ایکل ٹو ایکس ڈاٹ وائے ڈاٹ زیڈ بار ایکس ڈاٹ وائے ڈاٹ زیڈ بار اس کا کیا بنانا ہے سار اس کی سرکٹ ڈیگرام تھوڑا بہتا ہے ایکس پرین کار دیں سار اینڈ کیا ہے یہ سار یہ اینڈ گیٹ لگا ہے سار یہ اینڈ گیٹ ہوتا ہے ایسے ڈی جی سار اس کی تین انپورٹس ہیں ایک ایکس ہے دوسری بار ہے ایک وائے اور تیسری زیڈ ٹھیک ہے زیڈ کی اوپر بار ہے تو اس کا مطلب ہے زیڈ کو جو بھی ملے گا ہم اس کے ڈاٹ اپریٹر لگا دینا یہاں کو یہاں پہ ایکس ہوگی یہاں پہ وائے ہوگی اور یہاں پہ زی ہوگی جب زی جائے گا اس میں سے گزرے گا تو اگر اس کو زیرو ملے گا تو یہ زیرو کو اُلٹ کر دے گا ون کر دے گا اگر اس کو ون ملے گا یہاں پہ تو اس کو کیا کر دے گا زیرو تو یہ زی کا کمپلیمنٹ کر کے آگے پیش کرے گا اور پھر اس کی آؤٹپٹ یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس x ہے یہ ہمارے پاس y ہے اور یہاں پہ اگر z بار کر دیں تو یہ جو 0 ہے یہ 1 ہو جائے گا جو 1 ہے وہ 0 ہو جائے گا جو 0 ہے وہ 1 ہو جائے گا 1 0 ہو جائے گا اور 0 1 ہو جائے گا 1 0 ہو جائے گا سر اگر اس میں x.y plus z کر دیں سر اس میں پھر وہ دوسرا x.y plus کر دیں جی سر اور گیٹ لگے گا اور گیٹ یہ ایک گیٹ بن گیا یہ ایک گیٹ اس کو انڈ گیٹ لگا دے ایک لگے گا اور گیٹ ایک لگے گا اور گیٹ اور نہیں سر نوٹ گیٹ سیٹ بار رہے ہیں سر سر جی ایف کا انصر x plus y bar plus جس طرح ہے x bar plus y bar plus z dot x bar plus y bar جی یہی ہے یہی ہے بھائی یہی تو اس میں ڈاٹ کو پلس کر دینا ہے اور جو بہر والے ان کو بہر بہر کے اور جو نہیں بہر والے ان کو بہر جی بیٹا آپ کوئیشن بولو نا x x dot y plus z bar dot y plus z bar یہ لے امر یہ دیکھیں بیٹا دیکھنا کیسے بنتا ہے یہ پہلے ایک گیٹ بنے گا x اور y کا اس کو x مل گیا اور اس کو y مل گیا y x آگیا اور یہ y y اچھا اب اس کی جو output ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جی سر اور گیٹ لگاتا ہوں اور گیٹ اس کو ایک input یہ مل جائے گی اور ایک input اس کو یہ z کی مل جائے گی اور چونکہ z کا bar ہے تو یہاں پہ آپ نے ناٹ گیٹ لگا دینا جی سر سمجھ آگی اور اس کی output یہ ایک آ جائے گی یہ اس کی output ہوگی پورے circuit یہاں پہ ملے گی آپ پہلے x اور y multiply ہوں گے اس کی output یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے اس کی ایک input مل جائے گی ایک z ہوگا z کے یہاں پہ ناٹ گیٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے ماؤس درہ صحیح چلنی رہا ہے یہاں پہ اسے یہ ناٹ گیٹ کی سمبل لگا لیا یہاں پہ اور پھر یہ r گیٹ ہے r گیٹ کی سمبل یہاں پہ لگا ہوگی تو یہ آپ x y plus z bar آ جائے گی ٹھیک ہوگے ہیں ٹھیک ہوگے ہیں اب ایک جلدی جلدی آدھری لگوا آ لے ٹھیک ہوگے ہیں ٹھیک ہوگے ہیں ٹھیک ہوگے ہیں ہیں ناٹ ڈے سمبل 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 مجھ آہ اللہ آرون اسامہ بیم سر آرون پریزنٹ ہے سر اس کا مائک نہیں چلتا اس نے چیٹ میں دے گی اسامہ بیم نہیں ہے مردہ منسور آگیا ہے بھی اب بکر آگیا ہے سمات مرتزا سمات مرتزا مردہ مردہ سر جی ہم بھی پریزنٹ ہے سر جی کیا نام ہے علی علی سہید یس سر لگا دیئے شہریار علی ذلکر نین ذلکر نین عمر حسن میدین باکر یس سر باکر کدھر گیا ہے سر گلگت گیا ہوتا ہے سر تو ادھر سر نیٹ نیٹ کا ایشو ہوتا ہے سر آج کل تو چہری کا موسم میں جی سر لائے ہے سر آپ کے لئے آئے یار اچھی بات ہے یہ اچھے سٹو سر جی سر منڈے کو لاؤں گا سر انشاءاللہ اچھا وہ سلطان یس سر یس سر اچھا سلاو دین میرا نام نہیں ہے سلاو دین رول نمبر کیا ہے بیٹا تمہارا سلاو دین آپ کا رول نمبر 32 آپ بیٹا کتنے دنوں سے آئے نہیں تھے اس لئے میں نے آپ کا نام سے آئے نہیں تھے اس لئے میں نے آپ کا نام سے آئے نہیں تھے آپ کا نام سے آئے نہیں تھے سرے آپ نے میرا نام ہائی لیکٹ کیوں کی ہوگا ہے کون سے علا نام ہے آپ کا ایتر سے ویس سمت 705 وہ آپ کی اٹینڈنس کا تھا ویس سلطان کی اٹینڈنس کا اور اس کا تو میں بھی چیک رہتی ہے میرا تو سار جی ویڈیو میں بھی بولتا رہوں سار جی جواب نے رکار ٹھیک ہے سار اس میں میں آپ کی اٹینڈنس کا اب جا ٹکر رہے سیل چلے ٹھیک ہے بیٹا بیشو گوڑ لک یہ والا ویڈیو لیکچر بھی اور کل جو اللہ حافظ جو اپروڈ ہوگا دونوں آپ نے سننے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک اور میں ویڈیو بناوں گا بیٹا دولمنٹ کے لیے ٹھیک ہے سار وہ جاوا سکرپٹ کی ایک بنا دیں ہاں وہ ویڈیو کرنی ہے ہم نے تو وہ ایک دفعہ روایز کر کے نا دو لیکچر روایز کروں گا دو لیکچر میں سارا روایز کر دوں گا آپ کو اور تیسرا لیکچر پھر مارا سٹارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یا سر ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ اللہ حافظ